آپ اس کے اوپر بات کریں کہ جی یہ اس کی پرچی لگی ہے یا یہ بیک ڈور سے آیا ہے یا اس کی اتنی پرفرمورس نہیں تھی کیسے آگئے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں اور آج آپ نے دیکھا کہ جس ٹائم کا انتظار تھا وہ انتظار آج ختم ہو گیا اور پہلا ٹیسٹ میں سٹارٹ ہوا وہی ہوا جو پاکستان ہمیشہ کرتا ہے ظاہر سے بات اپنی جو آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے آپ اس کا ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں ٹاؤس جیت کے بیٹنگ کی کیونکہ جب فورت اننگ آئی گی تو اس میں پاکستان جو ہے وہ بولنگ کرے گا کیونکہ اس ٹائم تک جو پچھ کے حالات ہوں گے وہ بہت برے ہو چکے ہوں گے اور بال جو ہے بہت زیادہ سپن ہونے کے چانسز اور جس طرح سے بیٹنگ کی گئی پاکستان کی طرف سے ابھی دن ختم ہوا ہے دو سو پینتالیس رنز پہ ایک آؤٹ ہے عبداللہ شفیق جو چوالیس رنز پہ آؤٹ ہو گئے اور بلکل ایکسپیرینس نہیں ہے نا ان کے پاس فرس کلاس کرکٹ کا ان کو جو فور ڈے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں کھلا کے دلائیا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پہ کھیلیں اور آپ یہاں پہ فرس کلاس کا ایکسپیرینس حاصل کریں اگر ایکسپیرینس ان کے پاس ہوتا تو یہ شورٹ کبھی بھی نہیں کھیلتے لانگ آن پیچھے لیا ہوئے اور اس پہ وہ چھکا مارنے چلے گئے ہیں تو ایکسپیرینس جب تک آپ کے پاس نہیں آئے گا آپ گیم کو سمجھ ہی نہیں سکتے ٹی ٹو ٹی کرکٹ آپ کھیلتے ہیں اس حساب سے آپ کو بلک کیا گیا اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی تھی اب کیا کریں تو آپ نے ایک ایکسپیرینس جو بولر ہے ورلڈ کرکٹ میں آسپینر جو نیتھل لائن ہے اس کو شورٹ کھیلنے کوشش لیو اس پہ آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد جس طریقے سے امام نے بیٹنگ کی بہت زبردست انہوں نے بیٹنگ کی یہ وہی امام علاق ہے جس کے بارے میں جو ابھی یس مین چیف سیلیکٹر ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں بولا کہ جی امام جو ہیں وہ ریڈ بول کرکٹ کے پلیئر نہیں ہیں اور آج ان کو شاید پتا چل گیا کہ وہ ریڈ بول کرکٹ کے پلیئر بھی ہیں آپ یہ ضرور تنقید کر سکتے ہیں کہ جس طرح میں بہت دفعہ کر چکا ہوں کہ میں سسٹم کے اوپر بات کرتا ہوں جو طریقے کار ہوتا ہے کسی پلیئر کو لانے کا without any domestic کی performance آپ اس کے اوپر بات کریں کہ جی یہ اس کی پرچی لگی ہے یا یہ back door سے آیا ہے یا اس کی اتنی performance نہیں تھی کیسے آگئے اس طرح آپ بات کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ لڑ کا improve نہیں کر سکتا وہ آگے چل کے اچھی cricket آپ اپنی batting یا bowling نہیں کر سکتا یا چیف سیلیکٹر یاس مین جو انہوں نے سیدھے سیدھے یہ چیف سیلیکٹر صاحب ہیں جنہوں نے سیدھے سیدھے کہہ دیا تھا جی یہ ریڈ بول کا پلیئر ہی نہیں ہے آپ کسی کی improvement کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کیا پتہ وہ اپنے سے زیادہ وہ effort کر رہا ہے اپنے سے زیادہ وہ محنت کر رہا ہے لیکن یہ directly نہ بولیں کہ جی اس کو کھیلنا نہیں آتا اس کو یہ نہیں کرنا آتا یہ طریقے کا غلط ہے سسٹم پہ ضرور بات کریں جس طریقے سے لایا گیا یا آیا ہے کوئی بھی پلیئر آتا اس کے اوپر بات کریں ازر علی نے 64 پہ وہ بھی نٹ آؤٹ ہے شروع میں آپ نے دیکھا جو پیٹ کمنز نے ان کو باؤنسرز کروائے وہ بالکل comfortable نہیں تھے اور مجھے کئی ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح practice میں ان کے سر پہ بال لگا تھا شاہین کا اس طرح آج بھی ان کے سر پہ بال نہ لگ جائے لیکن survive کر گئے اور بہت عجیب و غریب طریقے سے کھیلتے ہیں جب آتے ہیں شروع میں اس کے بعد تھوڑا بہت سیٹ ہوتے ہیں تو تب جا کے کچھ ایسے لگتا ہے کہ اب کچھ تھوڑا صرف ان کو confidence آیا اور کچھ بلے پہ بال آ رہا ہے اور اسٹریلیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں آپ نے نیتھل لائن کو دیکھا وہ جب بہت ہی جلدی آگے تھے وہ نیا بال ہی کرنے تو اس میں جو آپ نے دیکھا بال ان کا spin ہوا کیونکہ نیا بال تھا سیم اوپر تھی گرپ ہو رہا تھا بال اس کے بعد آپ نے دیکھا جب بال پرانا ہوا ان کا بال بالکل spin نہیں ہوا تو فاس بولرز کو بھی پرابلم ہو رہی ہے سپینر کو بھی پرابلم ہو رہی ہے اتنا بال spin نہیں ہو رہا دیکھیں مجھے کئی نہ کہیں ایسے لگتا ہے کہ اسٹریلیا کے جو فاس بولرز ہیں وہ کئی نہ کہیں unfit notch ہیں کیونکہ ان کو ان پچھ پہ عادت نہیں ہے یہ لوگ ائر میں زیادہ بال کرتے نہیں ہیں پچھ کو بہت زیادہ use کرتے ہیں good land پہ اس جگہ پہ زیادہ بال وہ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب اسٹریلیا میں بال وہ کرتے ہیں آگے بال کرتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن وہ زیادہ کرتے ہیں جب نیا بال ہو رہا ہو پرانا بھی ہوتا لیکن ان کو پھر help بھی مل دی ہے کہ بال تھوڑا سا kick بھی کرتا ہے bounce بھی ہوتا ہے تیز آتا ہے batsman کے پاس تو اس میں اگر آپ batsman کی technique اتنی اچھی نہیں ہے تو وہاں آپ out ہو جاتے ہو تو اپنی condition کا بہت فائدہ یہاں پہ ایسا ہے کہ آپ کو ایک تو within stump balling بہت کرنی ہے اس کے بعد air میں جب پرانا ball ہو جائے اس میں air میں بہت زیادہ آپ کو ball کرنی پڑتی ہے کیونکہ pitch کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو ہو رہا pitch پہ آپ ball جب hit کرتے ہیں وہ games اتنا slow آتا ہے batsman آرام سے manage کر لیتا ہے لیکن اگر آپ air میں ball کریں گے روائر swing ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا یہ جو چیز ہے یہ آپ کو ہمارے جو پاکستان کے fastballers ہیں ان میں آپ کو نظر آئے گی کیونکہ اپنی condition کا سب کو آئیڈیا ہوتا ہے اور star کو آپ نے دیکھا جو انہوں نے second last over کیا اس میں تھوڑا سن کو کوئی pain وغیرہ ہوا ہے جس کی ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ تین test match جو ہے Australian baller کے لیے بہت problem ہو جائے گی کیونکہ آگے کے دو جو test match ہیں وہ بھی اسی type کی pitches پہ ہونے ہیں selection کی بات کرتا ہوں اگر کو match نہیں کھلایا حیرت کی بات ہے اس pitch کے اوپر دو spinners تو بنتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ Australia کی جو strength ہے fast bowling کی وہ ہمیشہ fast bowling کے ساتھ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک spinner بنتا تھا جو ان کے medium fast bowler جو green جو ہیں ان کی no doubt ashes میں اچھی performance تھی کیونکہ وہاں بھی condition ان کی suit کرتی تھی جس میں ان کی performance بھی اچھی تھی لیکن یہاں پہ اگر وہ match نہیں کھلاتے اس کی جگہ ایشنن ایگار کو کھلاتے تو میرے خیال میں وہ زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ already آپ کے پاس تین تین fast bowler تھے کیونکہ اگر آپ ایگار کو کھلاتے پھر اس کے بعد آپ کے پاس پیٹ کمیس بھی تھے سٹارک بھی تھے اور جوش ہیزلوڈ بھی تھے تین fast bowler already تھے تو میرے خیال میں یہ تھوڑی سی غلطی ہوئی میں یہ نہیں کہتا کہ جی ایگار جو وہ اڑا کے رکھ دیتا پاکستان کے بیٹسمنوں کو لیکن کئی نہ کئی فائدہ ہوتا ہے left down spinner ہے گین باہر spin بھی ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد arm bowl کرتے ہیں وہ check نہیں ہوتا especially right hundred کو تو وکٹس مل سکتی تھی اب لیٹسی دیکھتے ہیں جو ہو گیا وہ ہو گیا اب کل دیکھتے ہیں کہ کیا Australian جو fast bowlers ہیں وہ break through دلاتے ہیں صبحی صبح یا امام اللہ کتنا بڑا score کرتے ہیں یا عظیر علی سوق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں جتنے زیادہ run ہوتے جائیں گے اسٹریلیا کے لیے اتنی زیادہ problem ہوتی جائیں گے اپنا بہت بہت خیار گئے گا اللہ حافظ